مران لے گوشت میں انجیکشن لگانا ہے جو تو ہوتا ہے نا کھالولا انجیکشن جس کو زیر جلد کہتے ہیں وہ تو آپ اس کا ماس کی اپنا کھینچ لی ہے تو اس کو ماس کھینچ کے جہاں سے بھی آپ کو زیادہ ماس ملے ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں کہ ماس مل گیا ہے نا یہاں پہ اب یہ کھینچ ہے تو یہاں پہ نیچے خلاب بن گیا ہے تو اس کو اچھی طرح ماس کو کھینچ کے آپ یہاں پہ اندر لگائیں گے اور انجیک کر دیں گے اور اوپر سے آپ تھوڑا سا مل دیں تو یہ زیر جلد اس طرح ہے کبھی زیر جلد کی جب کرنی ہوگی نا ڈیورمنگ اس کو کہتا ہے ایکسٹرنل ڈیورمنگ تو وہ بھی آپ کو دکھاؤں گا تو اب بھی اس کو بس کے لئے گوشت میں لگانا ہے اس کا جو زخم پاؤں میں ہو گیا تھا اس کے لئے انٹر بیٹر کے لئے تو وہ گردن میں لگانا ہے تو اب یہ بلکل چھوٹا بچہ ہے تو میرا بھی یہ پہلا انجیکشن لگانے کا ڈاکٹر مجھے بتا گیا تھا تو اب یہ آپ لوگوں کے سامنے ہی میں کروں گا کہ کس میں کرنا ہے تو اس بچے میں آپ کہلیں کہ ایک آپ نے انگلی یہاں پر آپ کے نہاں سے پکڑ گئے تو ادھر کر کے آپ نے انجیکٹ کر دینا ہے گوشت کے اندر زیادہ سرنج آگے نہیں لے جانا بس گوشت میں جلد رے سوری سرنج رے تو آپ نے انجیکٹ کر دینا ہے تو اس میں آپ لوگوں نے یہ دیکھنا ہے کہ گوشت میں آپ لگائیں گے خیال بکنا ہے کہ وین کے اندر جو انہا نہ لگے تو اس کا ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ جب سرنج انجیکٹ کریں گے اس کے بعد اس کو تھوڑا سا کھینچ کے دیکھیں جو اگر تو اس کے اندر آپ کے انجیکشن میں خون آنا شروع ہو جائے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ وین میں لگیا ہے تو تھوڑا سا اس کو جگہ چینج کر لیں اس کی اور پھر انجیکٹ کریں تو اب میں یہ کر کے آپ کو انشاءاللہ بھی دکھاتا ہوں تو اس کے بعد جو ہے آہ کل بھی لگے گا اس کو انجیکشن اور پرسوں بھی لگنا ہے ایک ایک سی سی جو انا اس کو لگنا ہے اس کا کورس مکلیٹ ہو جائے گا بس طرف ہے جو ذرا تو یہ انجیکشن اب آپ نے لگانا ہے گردن میں گوشت کے پاس آہ آہ گردن کے پاس گوشت میں تو آپ نے یہ چیز کا دیان رکھنا ہے کہ یہ بیچ میں آپ فیل کریں گے تو یہ ہڈی گردن کی ہے تو آپ نے اس کے نیچے نہیں لگانا کبھی بھی انجیکشن کیونکہ نیچے ہی ساری نالیاں خوراک کی اور سانس کی اور خون کی نالیاں تو آپ نے پہلا جو پورشن ہے یہ کٹ بند ہے اور یہ کولر بون سے آپ کوئی ایک دو انچ کے فاصلے پر جائے بلکل سرنج کو سیدھی رکھیں پر پینڈگولر جسم کے آپ نے لگانا ہے اور یہ بھی چھوٹا بچہ ہے تو اس لئے بہت زیادہ سرنج کو اندر بھی نہیں جائے نا آپ نے گوشت کی اب میں یہ ہاں پہ اس کو ایسا پکڑا ہے تو سیدھا رکھ کے اس کو انجیکشن دے رہے ہیں اور جب آپ اس کو سرنج کو اندر پوش کریں گے تو آپ اس کو پیچھے کوئی طرف کھینس کے نہ دیکھ سکتے ہیں کہ خون تو نہیں آرہا اگر خون آرہا تو آپ جگہ چینج کر لیں خون نہیں آنا چاہیے اس میں یہ پیچھے کی طرف پھول نہیں ہو رہا اس کا مطلب ہے کہ وہ سری جگہ پہ ہے تو یہ اس کو ایک سی سی جو ہے نا انجیکٹ کی ہے اس کو تھوڑا مل لیں آپ اوپر سے اور اس کے بعد اس کو چھوڑ دیں جگہ پاکا ہے اس نے دکھا ہے اس نے دکھا ہے اس کو تھوڑا سی فیل ہوئی ہے یہ یہ چھوڑا سی سری legislature ناکرہ چھوڑا سبت کرتے ہیں سرنج کی وہ جا کے دودھ پی رہا ہے آپ کو دکھایا ہے کہ کیسے گوشت کے اندر انجیکشن لگایا ہے یہ ایک ماہ کا بچہ بھی جس کو انجیکشن لگایا ہے تو اسی طرح سے آپ بڑے جو جانور ہیں ان کو بھی انجیکشن لگاتے ہیں ان میں آپ کولر بون کے ساتھ تین انگلیوں کا پاسٹہ رکھ کے تو وہ آپ لگا سکتے ہیں انجیکشن ان میں تو باقی جو زیر جلد انجیکشن ہے وہ سمپل جس طرح میں آپ کو پیدا بھی بتا چکا ہوں کہ جو جلد ہے اس کو کھینچ کے تو جو خلا بھن جاتا ہے اس میں آپ سرنج کو دال کے انجیکشن کر کے تو آپ انجیکشن اس میں انجیکشن کر دیتے ہیں تو وہ بھی کبھی ان کو جو جلد کے کیڑوں کے لئے انجیکشن ہوتا ہے وہ کبھی لگانا ہوگا جب ان کو ابھی ان چھوٹے ہیں تو وہ بھی آپ لوگوں کو دکھاؤں گا وہ کسان لگتا ہے باقی آپ لوگ ویڈیوز کو لائک کیا کریں کمنٹ کر کے اپنی رائے سے گاہ کیا کریں اور زیادہ زیادہ شیئر کریں سبسکرائب کریں اور اپنا خیال رکھیں نیکس ویڈیو میں کسی نئے ٹاپک ساتھ ملیں گے تب تک کے لئے اللہ حافظ موسیقی موسیقی